آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے یونس بن متا یعنی یونس علیہ السلام سے بہتر کہا خیر کہا اللہ کہا اس نے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا وہ جھوٹا ہے یار آپ تو بھی کہہ رہے ہیں میں سارے انبیاء سے حضور کا اللہ مانتا ہوں بے شک بے شک یارو حضور کی بید بھی کر رہے ہیں آپ پھر کیا معاملہ ہے حضور روک رہے ہیں پیش امام جو رہا آگے اس کو ایک فضیلت تو حاصل ہو گئی نہیں ہے اسی بات پر رہنا ہے آپ نے اب میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام سے ماذا اللہ عبد الرحمن بن اوف افضل ہوگے حضرت ابو بکر صدیق افضل ہوگے بھائی کیوں نہیں ممکن وہ پیچھے حضور نماز پڑھ رہے ہیں خوٹی پلس کی تقابل نہیں میں کر رہا ہوں میں جواب دیم جیسے یہ تقابل کرتے ہیں اجماع امت کیسے اجماع امت اچھا لو جی یہ میں چیلنج کر رہا ہوں مسئلہ افضلیت پر اجماع کوئی ثابت کر دے میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں مجھے گمرا کیوں کہتے مجھے رافضی کیوں کہتے مجھے تفضیلی کیوں کہتے مجھے کیوں سنیے سے نکالتے ہو میں تو صحابہ کو فالو کر رہا ہوں نہیں میں ایک باہ بتاؤں اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بلا کے پشتا رہا ہوں سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جو بحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبو گرب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جانسار انصار اور اصحاب پرزرمان آپ دیکھ رہے ہیں مائے اور مولانا یہ خاص ہم خاص نشست ہے میں اور مولانا کے اب تک کے پروگرامز اور ان کے زاویے میں اگر میں دیکھوں تو مجھے ہمیشہ سے اس طرح کے سوالات ملتے رہے ہیں جو سنجیدہ بھی ہوتے ہیں حساس بھی ہوتے ہیں میں تلاش کرتا ہوں ان شخصیات کو کہ جن سے اس لیول کے سوالات پوچھے جا سکتے خوش قسمتی سے اگر آج میرے پاس ایسی شخصیات ہیں تو میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے سامنے دل کھول کے سوال رکھنے کا خواہش مند ہوں میرا موضوع آج فضیلت ہوگا اور افضلیت کسے کہتے ہیں افضلیت میں آگے کون ہو سکتا ہے افضلیت کی آج کے زمانے کا مطالبہ اور تقاضہ ہے افضلیت سے مراد کیا لی جاتی ہے کل ہی افضلیت کیا ہوتی ہے اس کے منابع کیا ہوتے ہیں اور میں اس کو ہر لحاظ سے آج جج کرنے کی کوشش کروں گا فضیلت اصحاب رسول میں اور پھر رسولت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان تمام چیزوں کو آج ہم جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سجیزہ سوالوں کو سامنے رکھیں ایک بہت ہی قداور شخصیت کے جو وکیل عدرت رسول بھی کہلائے جاتے ہیں ساتھ ساتھ مدلل بھی ہیں مفقر بھی ہیں اور یہی نہیں بانی او سرپرست ہیں تحریک سرات الحسین کے میں خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں علامہ یاسین قادری کو اسلام علیکم وآلہ قبلہ آپ کو خوش حامدت کہتا ہوں آپ نے ماشاء اللہ تعلیف بھی کی ہے اور اس کا نام بھی افضلیت علی ہے میں قبلہ سب سے پہلا سوال یہی پوچھوں گا آپ کے حوالے میں شاید مجھے یہ کہنا بھی چاہیے تھا آپ تفضیلی سننی ہے تفضیلی سننی کیا ہوتا ہے یہ کوئی الگ ڈیفنیشن ہے میں دوبارہ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی جو گفتگو ہے اپنے جو اقائد اور نظریات ہیں اہل سنت کے حوالے سے وہ لوگوں تک نوے کر سکو ہے یہ جو تفضیلی سننی اسے کہا جاتا ہے ویس بھائی جو کٹیگوریکلی دو ٹوک بتا رہا ہوں اس کو سلیس کر کے کہ جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہو جو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مولا علی علیہ السلام کو فضیلت دیتا ہو تو اس کے لئے یہ ترم استعمال کرتے ہیں یہ تفضیلی ہے تو دوسرا کچھ لوگ جو زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں وہ اس کو رافضی بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو سنی سے نکال بھی دیتے ہیں وہ سنی نہیں رہا وہ رافضی ہو گیا گر تفضیلی ہو جائے وہ معذرلہ گمراہ ہو گیا اور آپ کے اسی شہر میں لوگوں نے یہ بھی فتوہ دیا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتا وہ گمراہ بھی ہے اور جہنمی بھی ہے اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں یعنی ایسی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب میں اس طرح کے معاملات دیکھتا تھا لیکچر سنتا تھا تو پھر میں نے کوشش کی محنت کی کہ اہل سنت کی امہات القتب سے اہل سنت کے محدثین مفسرین مجددین کی عراہ سے اور صحابہ اکرام امہات المومنین صحابیات ان کے اقائد اور نظریات سے اور اہل سنت کی کتب کے ریفرنسز سے اس مسئلہ پہ بات کی جائے اور کتاب کی صورت میں جو میں نے تحقیق کی ہے یہ میری کتاب ہے افضلیت علی علیہ السلام اس میں میں نے ایک ہزار کے قریب قرآنی آیات جمع کی ہیں پانچ ہزار کے قریب احادیث جمع کی ہیں اس کے علاوہ پھر صحابہ اکرام امہات المومنین محدثین مفسرین اڑائی سو کے قریب ان کی اراء ان کے اقائد ان کے نظریات جو ہیں افضلیت کے حوالہ سے اس کو جمع کی ہے اور اس میں ایک حوالہ بھی کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا ہے یعنی ساڑھے پانچ سو کے قریب کتب اہل سنت کے ریفرنسز ہیں تخریج ساری ہے اوپر آیت ہے نیچے اس کا شان نزول اور پھر اس آیت کے بارے میں اقا علیہ السلام کی احادیث پھر ایک حدیث کے نیچے پھر اس کی تخریج پھر صفحہ نمبر حدیث نمبر وہ کتاب کب چھپی کہاں چھپی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہی سمجھ لیں کہ میں نے یہ ناصبیت کے اوپر یہ کیٹو پہاڑ گرا دیا ہے یہ جو افضلیت علی ہے اور الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں اس میں کوئی پراؤڈ کوئی فخر یا غرور نہیں اگر یہ پراؤڈ ہو بھی تو غلط نہیں لیکن میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اسلامی ہسٹری میں مولا علیہ السلام کی افضلیت کے حوالہ سے اتنا فصیح و بلیگ کام آج تک میں نے نہیں دیکھا یا میری نظروں سے نہیں گزرا کے کسی ایک جگہ پہ وہ امام نسائی نے جو فضائل ہے امام نسائی نے تو وہ فضائل جمع کی ہے دو سو ایک احادیث ہے اس میں یہ بھی افضلیت ہے یہ افضلیت ہے فضائل اور چیز ہے افضلیت اور چیز ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اس میں فرق کیا ہے فضائل پہ تو کئی لوگ تھے جب میں نے ان کو کتاب پیش کی وہ خود کو سید بھی کہلواتے ہیں کہ میں سید ہوں علی کا بیٹا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا یہ میرا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے وہ سن رہے ہوں گے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ جو افضلیت علی ہے اس کو فضائل علی کر دے کیونکہ یہ جو افضلیت علی ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے یہ تو روافظ کا یا شیعہ کا عقیدہ ہے ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد زمیہ بے تحقیق افضل بشر مانتے ہیں تو لہٰذا یہ عقیدہ جو ہے یہ روافظ کا ہے تو میں نے کہا تھا کہ شاہ جی یہ پوری کتاب آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ کسی کو دکھا لیں اس میں ایک حوالہ بھی میں نے شیعہ کرے دیا اور اہل سنت کی ہماری جو محاتل کتب ہے ساری وہ میں نے جمع کی ہیں پھر مجھے بتائیں کہ یہ سنیت نہیں تو پھر سنیت کہتے کسی ہیں یہ میں نے کام کیا ہے اور مجھے اپنے عمل پہ بروسہ نہیں نہ نمازوں پہ نہ روزے پہ اگر مجھے بروسہ ہے تو یہ جو نوکری کی ہے نگر قیامت کے روز اگر اللہ رب العزت نے کرم کیا فضل کیا مجھے جنت میں بیجا تو یہی نوکری ہے میری اور میرے پاس کچھ نہیں ہے اپنی بخشش کے لیے اگر میں ڈپینڈ کرتا ہوں تو یہ جو نوکری کی ہے اس گھر کی جو پاگ سعیدہ کے بابا کی یہ نوکری کی ہے اس کا جو میں نے انتصاب رکھا ہے وہ بھی میں نے پاگ سعیدہ فاطمت زہرہ کی لگتے جگر سعیدہ زینب کبر صلی اللہ علیہ وآلہ بارگاہ میں کہا کہ آپ کے اس نوکر نے آپ کے بابا جان کی نوکری کی ہے اپنی نوکری کو آپ کی مقدس بارگاہ میں سر جکا کر ہاتھ جوڑ کر پیش کرتا ہوں اس کو قبول فرمائے یہی میری محنت ہے یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ افضلیت علی علیہ السلام پر آپ کے مائنڈ میں جو سوال آئے گا جو بھی آپ کے فہموں کمان میں چیز آئے گی کہ یہ ہونا ہر ایک کو ڈسکس کی کیا بات آپ کوئی سوال کریں گے افضلیت کے حوالے سے میں ابھی اسی کتاب سے جواب دوں گا پوری محنت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ سارا کو جمع کر دی ہے تاکہ لوہوں میں آپ کی اس کتاب کے اوپر کومنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور جارے آج اس کتاب کا بھی امتحان ہے صاحب کتاب کا بھی امتحان ہے یہ مجھے بتائیے ہم صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ہین کو پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں یہ جو آپ مقدمہ لے کر رہے ہیں یہ صحیح ہین کی کتابوں میں تو نہیں ہیں وہاں تو واضح طور سے یہ بیان کر دیا گیا خود حضرت مولا کائنات حضرت علی آپ پہ ہمارا سلام وہ آپ فرما رہے ہیں کہ جی نہیں میں ان کی فضیلت کا قائلوں کا اعترام کرتا ہوں اور وہ مجھ پہ زیادہ کون ہے جو مجھے ان پہ فضیلت دے گا تو یہ تو باتیں موجود ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن میں اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سماع آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلان شخص جو ہے وہ افضل ہے فلان سے ایک ہے افضلیت ایک ہے فضیلت میں نے پہلے پروگرام میں ایک بات آپ تک پہنچائی تھی کہ عربی زبان کے جس سے آگے پھر اس کا بندے کو مانا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ فضیلت کیا ہے یہ افضلیت کیا ہے یہ افضل کیا ہے یہ جو افضل ہے افضل حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے تمام صحابہ میں جب کہا جاتا ہے افضل یہ کیا ہے افضل what is the definition of افضل یہ افضل کیا ہے افضل کا جو مادہ ہے نا اوائس بھائی وہ ہے فضل یعنی فضل سے یہ نکلا ہے افضل بعض لوگ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو فضائل ہیں یہ اور چیز ہے افضلیت اور چیز ہے ٹھیک بات کہتے ہیں وہ اب اس کا مادہ ہے فضل قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً راؤنڈ اباوٹ ایک سو چودہ مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے فضل کا بلکہ سورہ بکرہ میں فرمایا تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَادَهُمْ الْعَابَاد ہم نے جتنے بھی رسول بیجے ہیں ایک کیٹیگری میں نہیں بیجے ایک سکیل میں نہیں بیجے ایک درجہ میں نہیں بیجے بعض کو بعض پر فضل دیا ہے صحیح یعنی فضل دیا ہے فضیلت دیا ہے صحیح کہیں اللہ فرماتا ہے وہ جو بڑا مروح واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ ملکہ سواج ہو ہے ملکہ بلکیس اس کا تخت چاہیے تو آسر برخیہ وہ تخت لے کے آئے سیکنڈز بے تو وہ جب وہ تخت آیا آنکھ چپکنے سے پہلے تو آگے جملہ کیا ہے یہ میں نے اللہ کے فضل سے ملکہ ہے کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی کرامت ہو کوئی موجزہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو میری گریس ہے گریس آف گارڈ کو کہتا ہے نا فضل یعنی کہ یہ میرے فضل سے ہے کہیں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے یہ میرا فضل ہے کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں جانگ میں کامیابی دی ہے یہ میرا فضل ہے کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں رزق دے رہا ہوں یہ میرا فضل ہے کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں کامیابی دے رہا ہوں میرا فضل ہے کہیں کہتا ہے تمہیں رسول اللہ کی میت دی ہے میرا فضل ہے کہیں کہتا ہوں یہ جو تم کو میں نے رسول اللہ کی صحبت میں بٹھایا ہے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اب فضل کا مطلب ہو گیا کسی کا خیر کسی کا کمال کسی کی خوبی اٹریبیوٹس اس کو کہتے ہیں فضل اور جمع ہے فضائل اب آگے افضل جیسے ایک لفظ ہے علم جاننا جہاں جائے گا علم سے بنا عالم تو عالم کسی کہیں گے جس کے پاس وہ مادہ علم ہو یہ نکتہ توجہ کے ساتھ سمجھئے گا یعنی عالم وہ ہوا وہ فائل بنا جس کے پاس یہ علم والا مادہ اس میں ہو وہ بن گیا عالم اب علم سے ہی بنا مؤلم تو مؤلم کون ہوگا جس کے پاس وہ علم ہوگا وہ مادہ اس کا ہوگا متعلم جو وہی سیکھے گا علم سیکھے گا معلوم وہی اعلام اور میم علامہ وہی اعلام اور میم اب آگے چلیں اب اگر آپ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ کون افضل ہے قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا حدیث کہہ رہی ہیں عربی کی لغت کہہ رہی ہے کہ افضل وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس فضل وہ فضل سب سے زیادہ ہو اچھا اسے کہتے افضل اب جزوی فضیلت اور کلی فضیلت جز کہتے ہیں کہ پارٹ کو ایک حصے کو کل کہتے ہیں ٹوٹیلٹی کو مثلا ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھا رہا ہوں ایک بچہ ہے وہ ساڑھے آٹھ سو مارک نمبر لیتا ہے وہ ٹوٹل میں سے ساڑھے آٹھ سو گیارہ سو میں سے ٹھیک ہو گیا وہ آگے اول نمبر افضل بن گیا تمام کلاس میں پہلا نمبر اس کا ہو گیا سب سے زیادہ اس نے نمبر لے لی اب جو سیکنڈ آیا دوسرے نمبر پہ یا تیسرے پہ یا چوتھے والے کو کر لیتے ہیں کہتے ہیں نا لی کا چوتھا نمبر چوتھے والے نمبر کو کر لیتے ہیں اب وہ جو چوتھے والا ہے نا سغیر اس کے اسلامیات میں نمبر ہیں اسی اور وہ جو پہلے والا تھا جس نے ساڑھے آٹھ سو لیے تھے اس کے اسلامیات میں نمبر ہیں ستر یعنی جو پہلے نمبر والا ہے اس کے اسلامیات یہ جو سبجیکٹ ہے مضمون ہے اس کے نمبر ستر ہیں اور جو چوتھے نمبر والا ہے اس کے اسلامیات میں اسی ہیں آپ کوئی بندہ کہے چوتھے نمبر والے کے اسی نمبر دیکھ کے کہ یہ افضل ہے اس سے آپ کہیں گے بھائی یہ تو ایک سبجیکٹ میں اس کے نمبر زیادہ ہے نا آپ کول کو جمع کریں ٹوٹیلیٹی کول کریں مہت کے کمیسٹری کے فیزکس کے پاکستان سٹڈی کے وہ ٹوٹل کول کا مطلب یہ ہوتا ہے نا ٹوٹل وہ ٹوٹل جمع کریں گے تو اس کے ساڑھے آٹھ سو ہیں اس کا ساڑھے چھے سو ہے تو ایک اسے کہتے ہیں جزوی فضیلت ایک جزوی فضیلت ایک جز میں اس سے زیادہ مارکز تھے لیکن کول میں نہیں تھے تو یہ ایک جز فرض کریں کسی ایک صحابی نے کسی ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پہلے جہاد کر لیا یہ اس کی جزوی فضیلت بن گئی کہ اس نے فلان سے پہلے جہاد کیا اس کے بعد دوسروں تیسروں چوتھوں نے کیا وہ سب سے پہلے آ گیا یہ ایک جز میں وہ دوسروں سے آگے چلا گیا یہ ہو گیا جز اب جب کول کا توئین کریں گے کول کسی کہتے ہیں جمع کرنا یہ بڑی خاص بات آہ مارکٹ میں چلے گے آپ نے کہا بھئی کچھ سامان کو پرچیز کرنا ہے آپ نے کیمرے بھی خرید دے آپ نے پھر موبائل بھی خرید لیا آپ نے کچھ کتابیں بھی خرید لیا آپ نے دیگر بھی سامان جو ہے وہ خرید لیا تو آپ نے کہا بھئی بل بتاؤ اس نے کہا جی کیمرے کا یہ ہے موبائل کا یہ ہے آپ نے کہا بھئی اس کو چھوڑو کول کرو کول بتاؤ وہ سارے جمع کرے گا وہ ٹوٹل قیمت جمع کرے گا کیمرے کی بھی جمع کر لے گا موبائل کی بھی کر لے گا کتابوں کی بھی کر لے گا نیچے لگے گا کل رقم ٹوٹل وہ سارے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا اسے کہتے ہیں کل اب ایک جوز ہے ایک کل ہے اب جزوی فضیلت میں تو غیر نبی بھی بڑی خاص بات بتا رہا ہوں غیر نبی بھی نبی کی فضیلت سے آگے جا سا گیا کسی ایک جزوی فضیلت کی بات کر رہا ہوں کلی فضیلت کی نہیں مولوی صحفہ توہ لگا دے یعنی کہ فرض کریں میں سمجھ گیا جزوی فضیلت جزوی میں کسی ایک سبجیکٹ میں میں نے فرض کریں میں نے ایک ہزار کتاب لکھی ہے تو کسی نبی نے ایک ہزار کتاب نہیں لکھی یا کسی صحابی نے نہیں لکھی یہ ہے جزوی فضیلت اب کلی فضیلت کیا ہوگی جب سارے فضائل کو جمع کیا جائے گا سب کو جمع کر کے پھر جانچا جائے گا کیا یہ جو سارے فضائل ہم نے جمع کر لی ہیں کیا یہ سارے فضائل جمع کر کے کسی اور شخصیت میں کسی اور ذات کے اتنے فضائل ہیں اتنے مناقب اتنے خصائص اتنی عظمتیں اتنی رفتیں ہیں اور فضل کا میں نے آپ کو معنی قرآن سے بتایا ہے کہ کوئی بھی جہت ہو یعنی اگر کوئی پہلا نمازی ہے یہ اس کی فضیلت ہے فضل ہے ایک کوئی پہلا مجاہد ہے فضل ہے کوئی پہلا غازی ہے فضل ہے کوئی پہلا سخی ہے فضل ہے یعنی جس نے سب سے زیادہ فضائل کمائے ہوں وہی افضل بنتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے پاس دس ہزار فضائل ہوں یعنی حضور علیہ السلام کی دین کی سب سے زیادہ نوکری بھی اس نے کی ہو پہلا مجاہد بھی وہ سب سے پہلے کافر کو واصل جہنب بھی اس نے کیا پہلا کلمہ پڑھنے والا بھی ہو پہلا مومن بھی ہو پہلا مسلم بھی ہو پہلا حضور کی میت میں نمازی بھی ہو پہلا سخی بھی ہو یار متقی بھی ہو پریزگار بھی ہو زاہد بھی ہو عابد بھی ہو متقی بھی ہو سارا کچھ ہو تو دوسرا جس کے پاس دو تین فضیلتیں ہیں آپ کہیں کہ بھئی نہیں یہ اسے افضل ہے وہ کیسے افضل ہے افضل وہی بنے گا جس کے پاس وہ فضائل زیادہ ہوں گے اور وہ فضل جس کے پاس ہوگا تو وہی افضل کا مصداق بنے گا یہ وجہ صرف یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریل بھی انہوں نے جو افضلیت ابو بکر صدیق پہ بلکہ شیخین پہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی مطلعہ کمرین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ پڑھ کے دیکھیں انہوں نے شروع میں یہی باتیں کی ہوئی ہیں میرے والی وہ کہتے ہیں کہ جزوی فضیلت کیا ہے کلی فضیلت کیا ہے وہ کہتے ہیں جزوی فضیلت سے کوئی افضل نہیں بنتا کلی سے بنتا ہے اور کلی سے اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ فضائل سے کوئی بندہ افضل نہیں بنتا اور ایس بائی اور آگے سارے کے سارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل ہی بھی ہن کر رہے ہیں ان کی افضلیت کے لئے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حضرت عاشیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھا تعالیٰ کے ضعیف روایت ہے کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں آسمان کے دامن پر اس کی نیکیاں بھی کسی کی ہیں اتنی زیادہ تو اسی سے وہ استدلال کر رہے ہیں کوئی دنیا کا بندہ میرے سامنے لے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں جو فضائل نہ پڑے نہ میں نے فضائل پڑھنے دینے ہیں نہ میں نے حدیث پڑھنے دینے ہیں حضرت عبابقر صدیق افضلیت ثابت کریں کار ہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن اور حدیث کی جو نصوص ہیں افضلیت کے جو منابعے ہیں جو واجبات ہیں جو شرائط ہیں جو ڈیمانڈز ہیں وہ کوئی پوری کرے گا تو افضل ہوگا نا آپ ایک اینکر ہیں ٹھیک ہے آپ اینکر ہیں آپ لوگوں کو بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں جو اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں تو اس لیے آپ اینکر ہیں میں اگر خطیب ہوں اگر مجھے بول نہیں نہ آئے تو میں خطیب کیسا اگر کوئی حافظ ہے تو وہ حفظ کرے گا تو حافظ کہلوائے گا ٹائٹل کی ایک ریکوائمنٹ ہے جو ہر منصب کی ڈیمانڈز ہیں وہ جو پوری کرے گا وہ ہی کہلوائے گا نا ٹھیک ہے تو افضل کی بھی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہے فضائل اور فضائل کی قسرت وہ فضائل کو جمع کیا جائے گا اور پھر کلی افضلیت جو اللہ حضرت نے بھی کہا کہ کلی افضلیت کہ یہ بھی پہلو ہے کہ وہ فضیلت اس بندے کے پاس ہو جو کسی اور کے پاس نہ ہو مختص ہو اس کے ساتھ وہ مختص ہو تو وہ کلی افضلیت کا حامل بن جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلی جتنی بھی ان کی فضیلتیں ہیں وہ ساری جمع کرتے جائیں اور میں مولا علیہ السلام کی سناتا جاؤں گا ٹوٹیلیٹی بھی دیکھتے ہیں فضائل بھی دیکھتے ہیں قرآن سے اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے میں نے ایک ہزار کے قریب آیات جمع کی ہیں اور جو بڑے سا بڑا بھی سنی ہے نا اس کو پندرہ سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیات نہیں ملتی پندرہ سے زیادہ میں نے ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کے نیچے تخریج نہیں کی اس کا حوالہ نہیں دیا اور اہل سنت کی کتابوں سے اور اگلی بات اس میں بندہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ امام قستلانی ہو نبھانی ہو یا ملان اکاری ہو جتنے بھی اہل سنت کے سر کا تاج گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے جس میں یعنی کوئی تحید کے اوپر حملہ نہ ہو یعنی کوئی کفر یا شرقی بات نہ ہو کسی کی فضیلت ہو تو وہ قابل قبول ہے تو جب فضیلت میں فضائل میں یہ قابل قبول ہے تو مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کا کوئی ایک انسان میرے سامنے لائیں جس کے اتنے فضائل ہو بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں جس کو سبت بن جوزی اہل سنت کے سر کا تاج ہے انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اور اہل سنت کی پندرہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے آپ فرماتے ہیں اگر کائنات کے درخت کلمیں بن جائیں کائنات کے سمندر سے ہی بن جائیں اور ایک روایت میں فرمایا اگر ساتوں آسمان ورک بن جائیں اور جن و انس یہ لکھنا شروع کر دیں اور علی علیہ السلام کے فضائل وہ لکھ نہیں سکتے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں اور یہی یقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنے فضائل صحیح سنت کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں اہل سنت کے سار کا تاج یہ پوری سنیت جس پلر پہ کھڑی ہے نا جس ستون پہ کھڑی ہے اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل اور جس پوری ہماری سنیت کا جو تصوف ہے وہ جس پلر پہ کھڑا ہے وہ حضور گوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی ہے اور شیخ عبدالقادر جلانی ان کے جو فقہ کے امام ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل اگر امام احمد بن حنبل جو کہ شیخین کے بھی شیخ ہیں امام بخاری کے اور امام مسلم کے اگر میں سنیت سے امام احمد بن حنبل کو کھینچ روں تو ساری سنیت کی جو امارت ہے دڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گی امام احمد بن حنبل بھی یہ کہتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ سب سے زیادہ جس کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور یہ عبداللہ ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ علی ہے پوری کائنات میں جس کی شان میں سب سے زیادہ قرآنی یات نادل ہوئی ہے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں اور یہ امام ابن عساکر نے لیا ہے جلد نمبر 42 میں ان کی جو کتاب ہے دمشقال کبیر صفحہ نمبر 363 پہ امام جلال الدین سیوتی نے اس کو تاریخ الخلافہ میں لیا ہے یعنی اہل سنت کے جو سر کا تاج ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو قرآن میں آیات ملی ہیں نہ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو فضائل ملے ہیں اور جہاں بھی یہ لفظ داتا ہے نا یعنی فضل سے ہے نا افضل فضل سے ہے جہاں بھی یہ آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کہتے ہیں بھائی علامہ صاحب میں نے ابھی آپ سے بالپوئنٹ مانگی تھی آپ نے مجھے یہ دے دی میں نے کہا آپ رکھیں آپ نے کہا یہ میرے پاس یہ کہہ ہے آپ اکثر کہتے ہیں یہ یار مجھ سے یہ لے لیں یہ فضول پڑھی ہوئے میرے پاس فضول کس سے ہے فضالہ سے فضول کے مطلب زیادہ کسی کی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں یہ فضول ہے یعنی اس کا مادہ بھی وہ ہے یعنی کسی کے فضائل ضرورت سے بھی زیادہ ہو جائیں اتنے جہاں بھی آئے گا یہ لفظ آجائے گا جہاں جہاں آپ کو یہ لفظ ملے گا اس مقام معنی یہی رہے گا تو میرے دوستو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اسپریٹ فارم سے ایسر بانی صاحب نے جو مجھے موقع دیا ہے جو چانس دیا ہے کہ افضل وہی ہوگا جو قرآن کہتا ہے جو احادیث کہتی ہے جو لغت کہتی ہے جس میں وہ کنڈیشنز وہ ساری واجبات وہ شرائط ہوں گے وہی افضل ہوگا اب اگلا جو آپ نے ایک سوال کیا تھا یہ ساری تو آپ نے خوبصور تقریر فرمائی مگر وہ صحیح بخاری والا تھا وہ ابھی اس طرف آنے لگا ہوں وہ بالکل اس طرف آنے لگا ہوں وہ جو سوال آپ نے کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد بن حنفیہ سے رواہت ہے کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ افضل کون ہے انہوں نے کہا شیخین ہی افضل ہیں تو آپ میں تو عام سا مسلمان ہوں اس کا دو عصو میں مقصر جواب دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں آج کے زمانہ میں پہلے تو چلو گزر گئے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا سنایا یا پڑایا آج بڑی بڑی ہستیاں ہیں بڑے بڑے بزرگ ہیں اقابرین ہیں مشایخ ہیں جب آپ ان کی مجلس میں جاتے ہیں نشست میں بیٹھتے ہیں تو وہ جب گفتگو فرماتے ہیں کہ بھئی میں تو بڑا گناہکار سا بندہ ہوں میں تو آپ کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں میرے سر کا تاج ہے اب وہ جو اس کا کوئی مرید ہے آپ اس کو کہیں بھئی آپ کا جو شیخ ہے وہ تو میری جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے وہ مرید پکڑ لے گا یہ کہا کہا رہے ہیں بید بکار میں کہا اسی بات غلط کار ہو آپ کے شیخ نے خود ہی کہا ہے کہ میں تو آپ کے جوتیوں کے قابل بھی نہیں ہے اسے کہتے آجزی اسے کہتے انکساری جو خود افضل ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں ہی افضل ہوں مولا علیہ السلام کا یہ فرمانہ کہ میں عام سا مسلمان ہوں وہ ہی افضل تھے اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اگر افضل کسی مفضول کو افضل کہہ دے تو وہ افضل ہو جائے گا وہ مفضول ہو جائے گا اس کی سب سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں ایک میرا ذوق ہوتا ہے چلو یہ آپ کا تو یہ پروگرام اس کا پیٹرن اور ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن ایک ایٹم بامپ گرانے لگا ہوں کوئی مائی کا لارد کر کے دکھائے اگر تو اسی کو بندہ دلیل بنا لے اسی کو حجت بنا لے کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے افضل وہ ہیں میں سادہ سا مسلمان ہوں مجھے ان پر افضلیت نہ دینا کوڑے ماروں گا وہ افضل تھے یہ تھے وہ تھے اگر مگر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ویس بھائی سوالاک انبیاء کی جو جماعت ہے سب سے افضل آپ کن کو سمجھتے ہیں حضور خاتم الانبیاء رحمت اللہ علیہ وسلم مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ مولا علیہ السلام کے گستاخ اور بیعدب ہیں جو مولا علیہ السلام کو شیخین پر افضلیت دیتے ہیں چونکہ مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ افضل ہے تو لہذا یہ کہتے ہیں علی افضل ہے تو یہ علی کے گستاخ ہیں آؤ درہا اس کا پتا کرتے ہیں اب میں انبار لگاتا ہوں آپ نے بخاری آپ نے مجھے بخاری سے حوالا دیا ہے نا یہ بھی میں بخاری دیتا ہوں بخاری صحیح ترین کتاب ہے بادل قرآن بلکہ ٹھیک ہے رہے ہیں آپ میں بھی آپ کو بخاری ہی دیتا ہوں کہ یہ جو بخاری میں کہا جاتا ہے کہ بھئی بخاری میں فرما دیا بخاری میں فرما دیا تو پتا کرتے ہیں کہ بخاری میں تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں کی دڑکن ہمارے سر کا تاج آقا علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا بعد خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر حضور علیہ وآلہ وسلم پر کلام ہے ناتے ہیں میں لب کے لئے آماکت ہوں سونا تیرے نال دا یعنی دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا سب سے افضل سب سے آلہ انبیاء اکرام کی جماعت میں آقا علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہے سب سے آلہ ہے اور میں بتاؤں گو کیوں ہیں کہ سب سے زیادہ حضور علیہ وآلہ وسلم کو فضائل ملے حضور علیہ وآلہ وسلم کو فضائل کی کسرت ملی ہے کسی کو ایک موجزہ ملا کسی کو ایک فضل ملا آقا علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضائل ملے یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں شروع کر دوں کہ حضور علیہ وآلہ وسلم فضائل کی وجہ سے فضل ملے اب آگیا کلام پہ بعد یہ جی آپ کے سامنے میں حدیث رکھتا ہوں اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے آئے اس کا صفحہ نمبر ہے آٹھ سو چھالیس حدیث کا نمبر ہے چار دار آٹھ سو چار تین ہزار چار سو بارہ اور پھر چار ہزار چھ سو تین دار السلام اور ریاض سعودی عرب کی چھپی یہ کتاب آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسود اس کو روایت کرتے ہیں حدیث ہے آقا علیہ السلام سب خبردار میں کسی کو اجازت نہیں دیتا خبردار میں بین کرتا ہوں کہ مجھے کوئی یونس علیہ السلام پہ افضلیت دے منع کرتا ہوں یہ صحیح حدیث ہے حدیث ہے صحیح میں بخاری سے دے رہا ہوں میرے بھائی خبردار بین کرتا ہوں بھی تو بات شروع ہیا آگے کے دیکھی ہوتا ہے کیا میں بین کرتا ہوں اجازت ہی نہیں دیتا کہ کوئی مجھے یونس علیہ السلام سے افضل کہے ایک آگے سنیں پھر صحیح بخاری صفحہ نمبر ڈبل ون نائن ایک یہ جو بیروت کی چپی ہوتی ہیں اس کی چار پانچ جلدیں ہوتی ہیں یہ جو سعودی عرب کی ہوتی ہیں داروسلام الریاض کی یہ ون والیوں میں ہوتی ہے سنگل والیوں میں ہوتی ہے یہ اس کا بتا رہا ہوں حدیث کا نمبر ہے چھے ہزار نو سو سولہ داروسلام الریاض کی چپی حضرت ابو سعید خدری جی بخاری بخاری دے رہا ہوں دوبارہ سے بتائے گا بخاری کی بخاری کے دیس کا نمبر ہے چھے ہزار نو سو سولہ اور وہ میں نے جو پہلے بتایا تھا آپ کو وہ تھا چارزار آٹھ سو چار اور تین ہزار چار سو بارہ چارزار چھے سو تین جو پہلی تھی اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار مجھے انبیاء سے افضل نہ کہو خیر خیر افضل خیر بہتر خیر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا خیر بہترین تو بہترین کون ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہو آلہ ہو افضل ہو پھر آگے آگے جو جملہ ہے وہ سنیں یہ دوسری روایت اگلی تیسری یہ بھی سعی بخاری کے اس میں جملہ سنیئے گا آپ نے کتنا سخت جملہ ذور نے فرمایا وہ صفحہ نمبر ہے آٹھ سو چھالیس حدیث کا نمبر ہے تین ہزار چار سو پندرہ تین ہزار چار سو سولہ چار ہزار چھے سو چار چار ہزار چھے سو اکتیس چار ہزار آٹھ سو پانچ دار السلام اور ریاض سعودی عرب کی صحیح بخاری یہ صرف بخاری دے رہا ہوں دیگر کتب میں بھی یہ روایات مجود ہیں یعنی مسلم میں ترمزی میں میں صرف بخاری دے رہا ہوں اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وہ کہتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا خیر من یونس بن متا فقد کازابا من قال آنا خیر من یونس بن متا فقد کازابا گالی مک گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے یونس بن متا یعنی یونس علیہ السلام سے بہتر کہا خیر کہا اللہ کہا اس نے دنیا کا سب سے بڑا جوٹ بولا وہ جوٹا ہے جو مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے آپ کہہ رہے ہیں نا یار آپ تو بھی کہہ رہے ہیں میں سارے انبیاء سے حضور کا علا مانتا ہوں بے شک یارو حضور کی بید بھی کر رہے ہیں آپ پھر کیا معاملہ ہے حضور روک رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا بند ہے جو مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر کہہ رہا ہے وہ اب آگے چلیں آگے چلیں بھی پھر ایک اور دیتا ہوں یونس علیہ السلام سارے انبیاء اگلی روایت دیتا ہوں پھر بخاری صفحہ نمبر تین سو ستاسی میں صرف بخاری دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے بخاری کوڑ کی تھی سفحہ نمبر تین سو ستاسی ہے اور حدیث کا نمبر ہے دو ہزار چار سو گیارہ حدیث کا نمبر ہے دو ہزار چار سو بارہ حدیث کا نمبر ہے تین ہزار چار سو آٹھ حدیث کا نمبر ہے تین ہزار چار سو چودہ حدیث کا نمبر ہے چھے ہزار پانچ سو سترہ حدیث کا نمبر ہے چار ہزار چھے سو اڑتیس حدیث کا نمبر ہے چھے ہزار نو سو سترہ دار السلام اور ریاض سعودی عرب کی چھپیوی کتاب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا تخیرونی على موسیٰ مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ خیر مجھے خبردار مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو موسیٰ وہ ہیں جب قیامت کے روز اللہ رب العزت جب سور پھونکے گا جب دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے جب میں آنکھیں کھولوں گا بلا تشبیح ہو بلا مثال تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہوں گے اور ان کو اللہ نے مجھ سے پہلے بیدار کر لیا یا وہ بہوش ہی نہیں ہوئے خبردار مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فقیت نہ دینا اب یہاں میں رو کہ جملہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی توجہی پیش کرے یا کہے بھئی وہ حالات ایسے تھے ایٹموسفیر ایسا تھا کیونکہ تازہ تازہ مسلمان ہو رہے تھے تو جو صحابہ اکرام تھے وہ آقا علیہ السلام کو فضلیت دیتے تھے تو جو یہود و نصارہ تھے وہ غصہ میں آ جاتے تھے تو لہٰذا آقا علیہ السلام نے حکمت کے پوائنٹ ہے ویو سے کا خبردار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کمپیر نہ کرو ٹھیک ہے لہٰذا وہ حالات ایسے تھے چلو میں اس کو بھی آن کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ورنہ ایسی بات کوئی نہیں یہ حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ تو تعویل ہے نا بھائی وہ آپ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کا حق ہے وہ میرا بھی حق ہے حدیث میں تو کہیں نا یہ بات لکھی منشن تو نہیں ہے نا میں کہتا ہوں فرض کریں میں اس کو آن بھی کر لیتا ہوں کہ حالات کے پوائنٹ ای ویو سے حضور فرما رہے ہیں تو مولا علیہ السلام سے مشکل حالات کسے ملے حضور علیہ السلام تو نبرد آزمات ہے ویس بھائی کفار کے ساتھ مشرقین کے ساتھ تو علیہ السلام ادھر ہاتھ پہ بیعت کر کے ادھر یار لوگ جا کے تلواریں لے کے سامنے آگے ادھر کہیں شام میں ایک نیا لشکر نکل آیا ہے ادھر امہ عائشہ صدیقہ کو آگے کر کے منافقین نے مولا علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا کہیں جنگیں نہروان ہو رہی ہے کہیں جمل ہو رہی ہے کہیں سفین ہو رہی ہے اپنے یار لوگ سارے وہ دشمن بن کے تلواریں لے کے سامنے آگے ہیں جہاں علیہ السلام ممبروں کے اوپر ان کو سبوشتم کیا جاتا تھا گالیاں دی جاتی تھی علیہ السلام کے بیٹوں کے دشمن تھے علیہ السلام سے جو محبت کرنے والے تھے ان کو قید کیا جاتا تھا ان کی زبانیں کارتی جاتی تھی ان کے کاروبار چھین لیے جاتے تھے ان کی اولاد کو زبا کر دیا جاتا تھا علیہ السلام کا کوئی نام لیتا پکڑ کے قید میں ڈال دیا جاتا تھا علیہ السلام سے بڑھ کر مشکل حالات کسے ملے ہیں اگر آپ اس کی یہ تطبیق کرتے ہیں آپ اس کی یہ تجی پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس لیقا کہ مجھے افضل نہ کہو اس وقت کے حالات ایسے تھے تو پھر جو ادھر فارمولہ بیان کر رہے ہیں وہی فارمولہ ادھر بھی اپلائی ہوگا پھر مولا علیہ السلام نے بھی حالات کے پوائنٹ ایفیو اسے کہہ دیا بھئی ٹھیک ہے شیخ ہے یا نہیں افضل ہے سارے تو ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں سارے تو ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں سارے بیت توڑ رہے ہیں تو لہذا حالات ہیں ٹھیک ہے بھئی وہی افضل تھے پھر میں وہ آپ والا فارمولہ میں ادھر بھی اپلائی کر دوں یہ ڈویلٹی تو نہیں چلے گی اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ گستاخ ہے مولا علیہ السلام کا جو مولا علیہ السلام کو افضل کہتا ہے تو مجھے پھر بتائیں نا کہ وہ گستاخ نہیں رسول اللہ کا کہ جو رسول اللہ کو انبیاء پہ افضلیت دیتا ہے اب کدھر گئی وہ ناتیں بعد از خدا بدرگتو ہی قصہ مقصر اب کدھر گئے وہ لوگ لب کے لئے ہوا کتھوں سونا تیرے نالدہ وہ تو سارے پھر گستاخ بن گئے اگر مولوی صاحب کی بات مان لی جائے بھائی ایسی بات نہیں ہوتی جو افضل ہوتا ہے نا افضل وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں ہی افضل ہوں یہ آجزی ہے یہ اس کی ساری ہے یہی تو اس کا افضل ہونا ہے یہی تو اس کا بڑا ہونا ہے کہ بڑا ہو کر بھی کہے کہ میں بڑا نہیں یہی تو بڑائی ہے یہی تو عظمت ہے یہی تو عرفت ہے تو لہٰذا یہ بات کرنی کہ بھائی ان کے بیٹے نے کہا دیا اب باقی یہ کہتا ہے جی کوڑے مارے میں کوڑے ماروں گا کوڑے ماروں گا کی روایت ہے وہ کہتے ہیں میں کوڑے ماروں گا اچھا عبداللہ ابن مسعود وہ سریاں پبلیکل ہی کہتے تھے علیلہ السلام کو افضل کوڑے نہیں مارے کوئی ایک بندہ پیش کریں ایک پوری دنیا میں یہ پوری عالم ناصبیت کو میرا چاہنا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی تمام اصحاب میں افضل ہیں بالکل افضل ہیں عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا ایک طرف ہم کہتے ہیں علیہ السنت کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ عادل ہیں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں تمام صحابہ عادل ہیں کسی ایک کی بھی انسان پیروی کر لے اطاعت کر لے تو انسان بیڑا پا رہا ہے ارے اللہ کے بندوں آپ کہتے ہو کہ کسی ایک کی بات مان لو تو میں تو بات مان رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی میں تو مان رہا ہوں ابو تفیل عامر ابن واصلہ کی مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے حضیفہ بن یمان افضلیت کے قائل تھے حضرت مقداد افضلیت کے قائل تھے حضرت جابر بن عبداللہ انساری افضلیت کے قائل تھے حضرت زید بن ارکم افضلیت کے قائل تھے حضرت ابو سعید خدری افضلیت کے قائل تھے حضرت عباس بن عبدالمطلب افضلیت کے قائل تھے حضرت عبداللہ ابن عباس افضلیت کے قائل تھے حضرت ابو زرگفاری افضلیت کے قائل تھے حضرت سلمان فارسی افضلیت کے قائل تھے حضرت حزیفہ بن یمان حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہم یہ سارے کے سارے سے آبائی کرام رضوان علیہ مجمعین ہاں یہ سارے کے سارے افضلیت کے قائل تھے مولا علی علیہ السلام کی بلکہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام اہل مدینہ تمام جتنے بھی تھے سب سے افضل مولا علیہ السلام کو مانتے تھے اور اہل مدینہ میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں بلکہ حضرت عمر بن خطاب کا قیدہ یہ ہے جس کو محب و دین تبری جنہوں نے کتاب لکھی ہے ہر سنی کے گھر میں اس میں یہ لے کے وہ کہتے ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب کا قیدہ سنو یہ تم آگے آ رہا تھا جب میں نے سحبا پہ آنا تھا وہ کہتے ہیں دنیا میں کسی فضل کمانے والے نے علی علیہ السلام سے بڑھ کر فضل کمائے ہی نہیں ہے سب سے زیادہ جس کے پاس فضل ہے اس شخصیت کا نام علیہ بن ابی طالب ہے اور یہ عقیدہ ہے سرکار عمر بن خطاب کا اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہماری اہل سنو کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس کو امام بہکی نے لیا خطیب بغدادی نے لیا ابن اساکر نے لیا پھر اس کے علاوہ امام ہندی نے اس کو لیا کنزور عمال میں دیگر کتاب میں بھی موجود ہے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو مولا علیہ السلام کہتے ہیں بگر اٹھیں چلیں تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی میں آپ کے آگے چلوں یہ کیسے ممکن ہے آپ آگے نکلیں اٹھیں آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلوں گا بگر کیوں اے خلیفہ تو رسول کیوں آپ آگے چلیں میں نے تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سناتا کہ علی کا مقامر مرتبہ وہی ہے جو خانہ کعبہ ہے اور ایک روایت میں خانہ کعبہ سے بڑھ کر اے علی میں یہ آپ کو ایسے کھول کے دکھاؤں گا علی آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلوں گا یہ روایت میں کیسے مان لوں جبکہ نماز کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ خود حضرت ابو بگر صدیق کی امامت کو اللہ کے پیارے بندے جناب علی المرتبزہ نے قبول کیا پیچھے نماز پڑھی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کا جو سوال ہے اس کو فرض کریں اون کر لیتا ہوں اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ مولا علی علیہ السلام نے اس وقت کا چونکہ دستور تھا میں مان لیتا ہوں بعد چلو شیعہ نہیں مانتے میں شیعہ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں چلو میں اس کو اون کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے نماز ادا کی یہ فضلیت اقصر کرنا چاہ رہے ہیں مقتدی تو پھر ظاہر ہے پیش امام لو رہا آگے اس کو ایک فضلت تو حاصل ہو گئی نہیں ہے اسی بات پر رہنا ہے آپ نے جو آپ نے فرمایا ہے اسی بات پھر آپ رہیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ آگے کھڑا ہوگے کسی کو نماز پڑھا ہے جو امام بن جائے تو پیچھے اس کے مقتدی ہیں ان سے وہ فضل ہیں یہ دلیل ہیں ٹھیک ہو گئے ایک مثال ادھر سے اور ایک بخاری سے بیش کے علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی میں آج بخاری پڑھ کے سناوں گا آپ کو اور بخاری پہ ہی فوکس رکھوں گا اگر آج کا یہ دیکھ لیں زمانہ آج کا جو ہمارا مجودہ دور ہے یہاں بڑے بڑے صدات ہیں بڑے بڑے پیرانے عظام ہیں بڑے بڑے مشایق ہیں اس وقت ٹھیک ہے نا کسی ایک کا نام لینے جن کے وہ جو حلقہ حباب ہے جو ان کے مرید ہیں فرض کریں سلطان اور عارفین والے ہیں یا پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے یا وہ جو خجرہ شاہ مقیم والے ہیں یا جو چورہ شریف والے ہیں یا کوئی بھی کوئی بھی جو آستانہ ہے یا گوڑلہ شریف والے ہیں آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں جو نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے ایک امام مقرر کیا ہوتا ہے وہ بندہ میرے جیسا عام بندہ ہوتا ہے وہ پیر صاحب بھی اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں مفتی صاحب دیگر جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں مدارس کے اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں آپ کسی مرید کو کہیے گا کہ بھائی وہ جو آپ کے پیر صاحب ہے نا مرشد مربی وہ جو آگے احفظ صاحب نماز پڑھا رہے تھے نا وہ افضل تھے ان سے وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا یہ بات کیا کہا رہے ہیں ہمارے پیر صاحب افضل ہے سید السادات ہیں وہ کیسی بات کی ہے وہ وہ آگے نماز پڑھا رہے تھے ان کو تو نماز پڑھانے کی جو شرائط ہماری فکر میں لکھی ہوئی ہیں وہ تو پڑھئیے گا یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو اللہ معاف کرے یہ میں چلو میں یہ حصہ ہی چھوڑ رہا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہی بس سمجھیں گے نا میں اس حصے کو چھوڑتا ہوں میں آپ کو دلیل دیتا ہوں بخاری سے یہ بخاری سے آپ پتا کرتے ہیں کہ کیا جو بندہ یہ محمد کروائے وہ افضل ہو جاتا ہے کیا یہ اس کی فضیلت ہے اب میں جو روایت دینے لگا ہوں آپ کو سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ہے صحیح مسلم میں بھی آئی ہے اس کا صفحہ نمبر 129 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے سکس ڈبل تھری دار السلام اور ریاض کی چھپی ہوئی کتاب ہے اس کے علاوہ میں ساری جمع کر کے ایک ہی روایت دیتا ہوں تاکہ بار بار تاکہ وقت بچے پھر اسی طرح کی روایت ملتی جلتی صحیح بخاری صفحہ نمبر 581 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3449 پھر ابو نعیم نے اس کو لیا ہے الاربعون میں جو انہوں نے امام مہدی علیہ السلام پہ جمع کی تھی اس کا صفحہ نمبر 101 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب پھر اس کے علاوہ یہی ہماری جامعہ ترمزی میں روایت مجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر 98 ہے حدیث کا انٹرنیشن نمبر ہے 362 دار السلام اور ریاض کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے اس کے علاوہ ویس بھائی جامعہ ترمزی میں صفحہ نمبر 98 میں حدیث کا نمبر 363 363 یعنی ساری جمع کر رہا ہوں ایک روایت میں مغیرہ بن شعبہ بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کسی غزوہ پر تشریف لے کے گئے ہوئے تھے عبد الرحمان بن عوف ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران یکا یکا سڈنلی تاجدار کائنات تشریف لے آئے نماز کے پیش امام عبد الرحمان بن عوف عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اور آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور آقا علیہ السلام تو سلام نے حضرت عبد الرحمان بن عوف کے پیچھے فَسَّلَّ خَلْفِ عَبْنِ عَوْفِ مَا بَاقِيَ مِنْ صَلَات آقا علیہ السلام جب تشریف لائے انہوں نے عبد الرحمان بن عوف کے پیچھے جتنی نماز رہ گئی تھی پیچھے پڑی جب انہوں نے سلام پھیر لیا تو باقی والی نماز آقا علیہ السلام نے جیسے آج بھی ہمارا دستور ہے وہ مکمل کی اب میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب سے بلکہ دیگر صحابہ کے بارے میں بھی روایات ہیں ایک میں حضرت عبد الرحمان صدیق ام آئشہ صدیق کا روایت کر رہی ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام سے ماذا اللہ عبد الرحمان بن عوف افضل ہوگے حضرت عبد الرحمان صدیق افضل ہوگے بھائی کیوں نہیں ممکن وہ پیچھے حضور نماز پڑھ رہے ہیں یہ صحیح روایت ہے اللہ کے بندوق ابھی تک کوئی ایک امام اصمہ اور جال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اس عدیس پر جرہ کر کے اس کو ضعیف کہا متواترہ بھی اور مشہورہ بھی آقا علیہ السلام تو وہ سلام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اویس بھائی اگر آپ کا میں کلیہ یہ اپنا لوں کہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ افضلیت کے لیے بھائی یہی اس کی پاس دلیل ہے کیونکہ محراج کی شب سید الانبیاء نے امامت فرمائی تھی اور تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہوئے تو امامت کا ایک خاصہ یہ خاصہ ہے یہ فضیلت ہے فضیلت افضلیت نہیں یعنی یہ فضیلت تو اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی یہ افضلیت کا میار بن گیا یہ دلیل بن گئی ہے کہ بھائی بس اس نے نماز پڑھا دی بس بات ختم یہ حجت ہو گئی بات بس بات ختم اس نے نماز وہی افضل ہوتا ہے تو اگر یہ اگر آپ لے آئیں گے اس فضیلت کو اگر آپ افضلیت پہ لے آئیں گے تو پھر میرے بھائی پھر معاملہ خراب ہو جائے گا اور اگر آپ کلی افضلیت کی بات کریں تو کون ہے کلی افضلیت صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اما تردن تکونا منی بے منزلاتِ حارونا من موسیٰ اللہ انہو لا نبی آبادی آقا علیہ السلام نے فرمایا علیہ خوش ہو جا تیری اور میری منزلت مقامر مرتبہ وہی ہے جو موسیٰ اور حارون کا تھا جب وہ کمانڈمنٹ کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے وسیع بنا کے جانشین بنا کے حضرت حارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے تو فرمایا کہ میری اس امت میں میں یعنی کہ سمجھ لیں کہ بلا تشبیح و بلا مثال وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقامر مرتبے ہوئے ہیں اور تُو حارون کے یعنی میرا نائب میرا وسیع میرے بعد جو جانشین ہے وہ تُو ہے اس بات پہ خوش ہو جا اس بات پہ پریشان کیوں کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں تجھے چھوڑ رہا ہوں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرا حارون تُو ہے میرا نائب تُو ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کمانڈمنٹ کے لئے تو پیچھے نائب بنا کے ان کو تو اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت حارون علیہ السلام سب سے افضل تھے تو یہ حدیث اس بات میں دلالت کرتی ہے کہ یہ مولا علیہ السلام کو کلی افضلیت ملی ہے ایک میں جلد جلد بیان کر رہا ہوں اور پھر جو مولا علیہ السلام کے صلب سے حضور علیہ السلام کی نسل چلی ہے یہ کلی افضلیت نہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی جو ضروریت ہے اس کی آل اولاد کو اسی کے صلب سے پسند فرمایا سوائے میری آل کے میری اولاد کے میری آل کو میری اولاد کو اللہ نے علیہ بن ابی طالب کے صلب سے پسند فرمایا یہ مولا علیہ السلام کو پوری کائنات میں حضور علیہ السلام کے بعد یہ کلی افضلیت ہے کسی صحابی میں یہ فضیلت نہیں ملے گی آپ کو کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کے جو باپ ہیں وہ علیہ بن ابی طالب ہیں پھر آگے چلیں غدیر کے مقام پہ دیکھیں کلی افضلیت حضرت ابوبکر حضرت عمر آگے بڑھ کے مبارک بات دے رہے ہیں بخ بخ لقا یا علیہ بن ابی طالب آگے بڑھ کے مبارک بات دے رہے ہیں اے علی ابوبکر کا بھی مولا ہے تو عمر کا بھی مولا ہے کائنات کے ہر مومن اور مومنہ کا تو مولا ہے یہ بھی کلی افضلیت پھر ہماری کتابیں ترمزی پھر ابو دعود نسائی ابن ماجہ مسند احمد بن حنبل فضائل سحابہ اختی بغدادی کستلانی اسکلانی سیوتی بہکی تبرانی قاضی ایاد ابن حجر مکی پھر احمد رضا خان بریلوی فتاوہ رزویہ بھری پڑی ہیں جو پہلا نمازی ہے کائنات میں مردوں میں وہ ایک ہی ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے اور عورتوں میں جو پہلی جس نے حقیل سلام کی میت میں امامت میں نماز پڑھی پاہ خدیجت اور اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک محمد آگے امام تھے پیچھے مقددی دو تھے صرف میں دیگر نہیں وہ میں نے حوالے دے دی آپ کو تاکہ ان کو زیادہ تکلیف ہے ان کے ماننے والوں کو وہ کہتے ہیں صرف دو تھے کوئی تیسرا نہیں تھا پھر آگے چلیں یہ کلی افضلیت ہے یہ کلی افضلیت ہے مولا علیہ السلام کے بعد اول من سلما علی نماء رسول اللہ وہ علی ابن ابی طالب جس نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی میت میں نماز دا کی وہ علی بلکہ ایک روایت میں ابن عماجہ میں فرمائے سات سال پہلے آنا صدیق الاکبر جب مولا فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں میں وہ سات سال پہلے میں نے نماز دا کی پھر پہلے مومن علی اب اس کی تطبیق کی جاتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امان اللہ عورتوں میں خدیجت القبرہ اور بچوں میں علیہ السلام یہ ایج کے ڈیفرنس کو چھوڑیں میل فی میل کو بھی چھوڑیں سب سے پہلے جب حضرت شریف لائے ظہرن تو خدیجت القبرہ کے پاس ہی آئے پہلی مومنہ وہ ہوئی بولے نا تو اس کے بعد جو پہلا مومنہ ہے جس کو اقبال تک سب نے کوٹ کیا ہے وہ علی ہیں یعنی بچوں والا معاملہ چھوڑے ہیں وہ بچے تھے گیارہ سال دس سال یا سات سال سب سے پہلے مومن یہ کلی افضلیت اور جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہ تو حضرت عمر کا بھی ایمان لائے بے ست نبوی کے چھے یا سات سال بعد چھے یا سات سال بعد وہ ایمان لائے تو وہ بھی مولا علی سے افضل ہیں جو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی مولا علی علیہ السلام سے افضل ہیں کہتے ہیں وہ فاروق عاظم ہیں فاروق عاظم کسے کہتے ہیں میں تنقیص نہیں کر رہا اللہ ماف کرے یہ میرے پاس احادیث ہے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں میں تو اسے ابا کا نہ کروں میرے مصطفیٰ کے وہ وفادار سے ابا جنہوں تن من دن لٹا دیئے ہم تو نہ کریں ان کے سیابا لیکن وہ چھے سات سال بعد جا کے انہوں نے کلمہ پڑا فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا آزم کہتے ہیں بڑے کو حق اور باطل میں فرق کرنے میں سب سے بڑا چلو یہ کہتے ہیں بچوں میں علی ایمان لائے سات سال عمر دس سال کر لیتے یعنی حضرت علی علیہ السلام کو سات سال کی عمر میں پتا چلا گیا یہ حق ہے یہ باطل ہے اور حضرت عمر بن خطاب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فارٹی پلاس کی تقابل نہیں میں جواب دی جیسے یہ تقابل کرتے ہیں اجماع امت کیسے اجماع امت اچھا لو جی یہ میں چیلنج کر رہا ہوں مسئلہ افضلیت پر اجماع کوئی ثابت کر دے میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں اچھا بلکہ یہ تو اجماع امت کی بات آپ کر رہے ہیں نا اجماع سے ابا بھی نہیں اجماع اہل سنت بھی نہیں اجماع امت میں کہتے ہیں سارے آگے حضور کے کلمہ پڑھنے والے شیعہ آگے دیوبندی آگے الہدیس آگے بریلوی آگے رزوی آگے تمام مقاتب فکر کے پھر ہنابلہ آگے ہنفی آگے جعفری آگے شوافے آگے اسے کہتے ہیں نا جماع امت تو اجماع کا درجہ تو بعد میں ہے نا پہلے قرآن ہے حدیث ہے پھر اس کے بعد اجماع کا درجہ ہے یہ ذنی مسئلہ ہے اندہ صحابہ بھی یہ قطع نہیں تھا بلکہ ابن ماجہ میں بدعود میں روایت مجودہ کہ صحابہ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام ان کو افضل مانتے تھے حضور کے بعد سب سے زیادہ اب کیا کریں گے وہ سارے رافضی ہو گئے وہ خارجی ہو گئے یہ جو کہتے ہیں کہ جو بندہ بعد زنبیہ حضرت صدیق کو افضل نہیں مانتا وہ رافضی ہو جاتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے وہ مادلہ گمراہ ہو جاتا ہے تو ان صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ چپٹر میں نے کھول لیا ہی نہیں یہ میری کتاب میں حوالہ جات کے ساتھ جو صحابہ اکرام افضل مانتے تھے وہ تو چپٹر میں نے بھی کھول لیا ہی نہیں وہ آپ پڑھ لے وہ تو چپٹر میں نے کھول لیا ہی نہیں اممہ آئشہ صدیقہ نہیں تھی قائل اپنے اباجان کی افضلیت کی کیا کہہ رہے ہیں آپ میں وہی کہہ رہا ہوں اور یہ جو حدیث دی جاتی نا عبداللہ بن عمر سے جو انہوں نے کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر اور عمر افضل ہیں تو وہ حضرت عمر عبداللہ بن عمر نے ایسے لوگوں کے سامنے سمجھ ان کو آئینہ دکھا دی وہ کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کی علی کی نہیں علی کو تو ہم کیاس ہی نہیں کر رہے ہیں وہ تو اہل بیت اطار ہے اور یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے جا پوچھا کہ افضل کون ہے صحابہ انہوں نے وہی ترتیب بیان کر دی ابو بکر عمر تو بیٹے نے پوچھا بابا اور علی کدھر گئے تو فرماتے ہیں بیٹا تو نے تو صحابہ کا پوچھا ہے علی تو اہل بیعت ہے علی کو تو صحابہ سے کیا سی نہیں کیا جا سکتا بیان کرتا ہوں میں احمد بن حنبل علی کا تقابل صحابہ سے بنتا ہی نہیں ہے وہ خون رسول ہے افضل ہونے کی دلیل کیا ہے مندر افضل کیسے ہوتا ہے نصب سے حسب سے اب دیکھیں نصب دیکھیں علی علیہ السلام کا نصب دیکھیں آقا علیہ السلام کلو ناصبین و صحابہ بن ین قطعو علیہ عمل کیا مات اللہ ماں کا نصابہ بھی و ناصابہ بھی نور تخلیق دیکھیں امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ ڈبل ون تھری زیرو بیروت لبنان کی چھپیو کتاب حدیث کا نمبر دے رہا ہوں کنتو آنا و علیہ نورا بین جید اللہ کبلا یقنا کا آدم میرے آقا فرم میں اور علی اللہ کے سامنے ایک نور تھے آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا جسد نہیں بنا کچھ نہیں بنا میں اور علی یہ علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے کہ مصطفیٰ کا نور ہے کسی سے آپ بھی کو یہ شرف نہیں ملا پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی میرا گوشت ہے یہ بھی مولا علیہ السلام کو کلی افضلیت ہے میرا خون ہے کلی افضلیت ہے میری روح ہے میں ابھی نہیں پڑھ رہا میری روح ہے میری جان ہے علی علی کا اور میرا شجرہ ایک ہے نور ایک ہے باپ دادا ایک قبیلہ ایک گرہنہ ایک خاندان ایک عطاعت ایک اگر فضائل سے اگر میں آپ کو ایک منٹ میں دلاؤ ایک منٹ میں فضائل کی کسرت سے بندہ فضل بنتا ہے جس کے پاس زیادہ فضائل ہوں تو آؤ علی کے پاس اب میں یہ کسی ایک ٹائٹل کا مجھ سے پوچھئے گا میں احادیث کھول کے آپ کو دکھا دوں گا کہ فضائل کس کے پاس زیادہ ہے امام الباراراتِ علی قاتل الفاجاراتِ علی صاحب الرائیاتِ علی مقیم الحجہ تے علی قسیم نار والجنہ تے علی باب المدینہ تے علی باب الحتہ تے علی ممیت البدعاتِ علی دابت الجنہ تے علی امام العائمہ تے علی ابو العائمہ تے علی سید فی الدنیا والآخراتِ علی قاتب جواز اہل الجنہ تے علی افدال اہل المدینہ تے علی امیر المومنین علی سید المومنین علی یسوب المومنین علی اول المومنین علی مولا المومنین علی امام المومنین علی خلیفت المومنین علی سید المسلمین علی اول المسلمین علی یسوب المسلمین علی مولا المسلمین علی خلیفت المسلمین علی امام المسلمین علی قاتل الناقسین علی قاتل الکاستین علی قاتل المارکین علی قاتل القافرین علی قاتل المشرقین علی قاتل المنافقین علی شیخ الانصار والمہاجرین علی قائد الغر المحجلین علی مبیر الشرق والمشرقین علی امام المتقین علی سید المتقین علی ولی المتقین علی سید السادقین علی یسوب الدین علی امام المبین علی عبادت السکالین علی فیکم امرین علی فیکم خلیفہ تین علی فیکم سکالین علی مارج البہرین علی ابو老حسنین علی صاحب قبلہ تعین علی اسد اللہ علی حجت اللہ علی ولی اللہ علی صفت اللہ علی حبیب اللہ علی ص tricky علی کلمة اللہ علی نور اللہ علی عبداللہ علی حضب اللہ علی قلیم اللہ علی لہجت اللہ علی رضی اللہ علی سلام اللہ علی سلوات اللہ علی کرم اللہ علی فضل اللہ علی حبل اللہ علی نیمت اللہ علی رحمت اللہ علی ہدایت اللہ علی رایت اللہ علی ید اللہ علی این اللہ علی وجہ اللہ علی لسان اللہ علی امام المبینہ پھر علی علم آدم علی حلم ابراہیم علی بصیرت اسماعیل علی قوت موسیٰ علی حکمت یونس علی پھر موجزہ داود علی عبادت عیسیٰ علی حسن یوسف علی حکمت یونس علی نسب محمد علی لحم محمد علی دم محمد علی روح محمد علی نفس محمد علی نور محمد علی پھر آگے چلیں آگے چلیں ابھی بھی آگے رہتا ہے کچھ الشہید علی المشہود علی المزقی علی الفاتح علی الزاہد علی العابد علی الفقی علی العالم علی فروق آدم علی صدیق اکبر علی کسرت کے ساتھ جس کے پاس اتنے فضائل عمادیں چھوڑ رہا ہوں اتنی عظمتیں اتنی رفعتیں جس کے دامن میں ہوں وہ بھی افضل نہیں بنتا پھر مولوی صاحب مجھے بتائیں کہ افضل کہتے ہیں کسی یہی تو افضلیت کا میار ہے یہی تو افضلیت کے منابع ہیں یہی تو افضلیت کی ڈیمانڈز ہیں یہی تو افضلیت کی ریکوائرمنٹ ہیں اگر یہ تاجدارے کائنات کے بعد کسی وجود میں کسی پرسنیلٹی میں کسی ہستی میں آپ کو نظر آتی ہیں تو اس کا نام علی بن ابی طالب ہے اور میں نے اپنی کتاب کی دوسری جلد میں ساڑھے چار سو علقاب ٹائٹل جو میں نے احدیثیں نکالیں زاؤک میں نہیں کہا یہ نہیں میں ایک باہت بتاؤں علامہ صاحب میں آپ کو بلا کے پشتا رہا ہوں کیوں کہ اس سے پہلے کیوں نہیں بلایا میری باہت سرے یعنی آپ نے تو میرے ذہن میں کشافات جمع کر دی ہیں یہ ساری چیزیں میں ظہر ہے آپ کو ایک الگ زاویے میں دیکھتا ہوں مگر یہ تمام چیزیں آپ نے دوسرے دوستوں کی نظر کی ہیں ان کے سامنے رکھی ہیں کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے ہمارے پروگرام میں کسی اور عالم دین کے سامنے رکھ سکے اسی انداز یہ تو کھلی کتاب ہے میں کوئی کمرے والا تو نہیں ہوں میرے بھائی میں میدان والا ہوں اگر آپ اس کو چونکہ جب اہلِ بیتِ اتھار کی عظمت کی بات ہوتی ہے مولا علیہ السلام کی تو پھر وہ جو مرضی آئے سامنے میدان میں ہے تو میں نے تو وہ ابھی میں نے تو عویس بھائی وہ چپٹر کھول لی نہیں ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ احمد اجمعین مولا علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکیں بجا رہے ہیں جو ہمارے فقہات جو یہ جو ترتیب کا جو رونا روتے ہیں کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے تو یہ ہمارے ایمانے کیا کہا ہے یہ ترتیب کہ انہوں نے پرزے اڑا دیئے ہوئے یہ ترتیب خلافت ہی اگر ترتیب افضلیت ہے تو حضور علیہ السلام کا ترتیب میں کون سا نمبر ہے آخری حضور علیہ السلام تو آخر پہ آیا ہے نا ظاہرن تو کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ایک سوال پوچھ لوں یہی سوال ہے میرا جسے تفضیلی سنی کہتے ہیں آج ریسن دور میں اور خاص طور سے صوفیہ میں ایسے کون سے لوگ تھے جن کا یہی عقیدہ تھا یہی یہی عقیدہ فضیلت کے معاملے میں اچھا فضیلت کے معاملے میں اگر میں اوپر تک جاؤں تو امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ ہے امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ ہے اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل جو ہے مولا علیہ السلام کو افضل مانتے تھے صحابہ کے درمیان وہ حضرت صدیق کو افضل مانتے تھے لیکن مولا علیہ السلام کو اس میں شمار نہیں کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر سے وہ روایت ہے یعنی شیخین کی جو فضیلت والی روایت ہے نا بخاری میں کہ ہم کہا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانہ میں زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر افضل ہیں اور عمر افضل ہیں وہ کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں علی شامل نہیں وہ تو صحابہ کی ترتیب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کو افضل مانتے تھے پھر اس کے علاوہ صحابہ تو میں نے آپ کو سینکڑوں بتا دیئے پر اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل مانتی تھی ام المومنین حضرت عشد صدیقہ پاک سعیدہ کو افضل مانتی تھی یعنی حضور کے بعد ایک میری حدیث ہی ہے پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں تنقیص نہیں کسی کی ہمارا یعنی کہ اہل سنت میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں باد ازنبیہ افضل البشر بتحقیق حضرت عبو بکر صدیق ٹھیک ہے تو میں گستاخی نہیں کر رہا میرا اپنا ایک ذوق ہے وہ روائی ہے میری اپنی کہ گل سے جو پہلے ہو اسے کلی کہتے گل سے جو پہلے ہو اسے کلی کہتے ہیں جو مخفی کو ظاہر کر دے اسے جلی کہتے ہیں باد ازنبیہ ابن کحافہ کو افضل کہنے والوں جو قبل الانبیہ ہو اسے علی کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے قبل الانبیہ ہاں علی قبل الانبیہ ہے علی علیہ السلام قبل الانبیہ ہے میں ابھی مسند احمد بن حنبلف کی فضائلے صحابہ سے سوری میں نے ابھی کروایت پڑی تھی بلکہ یہ جو آج کل کے زمانہ میں عرفان شاہ صاحب ہیں اہل سنت کے سنیوں کا شہن شاہ عرفان شاہ عرفان شاہ کسی زمانہ میں نارے لگاتے تھے نا سارے بریلوی اس وقت اس لئے لگاتے تھے کہ وہ صحابہ کی شان سناتے تھے کہتے تھے سنیوں کا شہن شاہ عرفان شاہ عرفان شاہ آج اگر مولا علیہ السلام کا ذکر کرتے تو اس کو سنیے سے نکال رہے ہیں کچھ نام نحاظ یہ ان سے پوچھئے گا بلکہ ان کا ایک کلپ بھی میرے پاس موجود ہے وہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہوا ہے کہ ابو بکر وہ ہیں جو بعد از انبیاء ہوں اور علی وہ ہے جو قبل الانبیاء ہوں جو فتوہ مجھ پہ لگے گا نا پہلے عرفان شاہ پہ لگائے گا نور کی طرف نور کی طرف ہے بشارہ ہے کہ وہ میں اور علی ایک نور سے بلکل 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 فضائل ہے اور میں نے ایک بات آپ کو کہ یہ سارا کچھ اس کتاب میں موجود ہے ہاں یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے بلکہ اس کو ابھی ہم نے کھول لیا ہی نہیں اچھا اس کو ابھی ہم نے نہیں پڑا دماغ کے پروزے کھول دی اس کو نہیں ابھی ہم نے کھول لیا اس کے چپٹر نہیں کھول لے جو سارے معاملات جتنے بھی جو صحابہی کرام رضوان اللہ ہے مجمع ان کے یہ ذنی مسئلے کو قطی بنا کے پیش کرتے جو صحابہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو کہتے ہیں یہ افضل ہے ان کے بارے میں کیا عقید ہے آپ کا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کی اطاعت کر لے تابداری کر لے گلامی کر لے تو آپ کا بیڑا پار ہے اللہ کے بندوں جو صحابہ مولا علی کو افضل مار رہے ہیں میں ان کی تو اطاعت کر رہا ہوں مجھے گمراہ کیوں کہتے ہیں مجھے رافضی کیوں کہتے ہیں مجھے تفضیلی کیوں کہتے ہیں مجھے کیوں سنیے سے نکالتے ہو میں تو صحابہ کو فالو کر رہا ہوں میں تو صحابہ کا فالور ہوں صحابہ یہ بات کر رہے ہیں پھر امام زہبی نے دجیاں اڑا دی ہیں اس عقیدے کی جو ترتیب خلافت والی پھر امام باقلانی نے دجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں یہ ترتیب خلافت والی وہ کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے لہٰذا یہ جو ترتیب خلافت جو ہے پھر آگے چلیں امام نصفی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں پوچھئے گا ضروری نہیں کہ جو بندہ خلیفہ ہو وہ جو اس کی خلافت میں اس کی رہایہ میں لوگ بسنے والے ہیں وہ سب سے افضل ہو یہ کوئی ضروری نہیں وہ خلافت کے لیے وہی بندہ جو بادشاہ بن جائے گا وہ سب سے افضل ہے تو آپ پھر آپ فرمان لے کہ پاکستان میں نواز شریف صاحب سے افضل تھا یا شباہ شریف صاحب سے افضل ہے بھئی جو بندہ حکومت میں آتا ہے یہ کہیں دلیل نہیں کوئی حجت نہیں نہ قرآن سے نہ حدیث سے کہ وہ سب سے افضل ہے علامہ یاسین قادری آپ کا بے انتہاش گزاروں آپ نے جو ان کا شفاعت اور روایات اور معاملات ہمارے سامنے رکھے ظاہرے آپ نے اپنا عقیدہ پڑھا اور پھر ظاہرے آپ نے یہ بتایا کہ یہ میرا نہیں اصحاب رسول کے حوالے سے ہے اور یہ اہل سنت کے حوالے سے ہے خواتین و حضرات میں علامہ صاحب کے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے یہ دو چار باتیں کہتا ہوں کچھ بگین ایک ریکویسٹ ایک منٹ کے لیے چونکہ زندگی کا پتا نہیں ہوتا بندہ کب گدھر ہے گدھر ایک سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پاس جو مہمان آتے ہیں کوئی بھی آپ نے لائیو اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ ساری روایات ہیں یہ ہماری کتابوں میں ہے اس کتاب کو کھول لیجے گا بخاری میں اس کو پڑھ کے سنائے گا یہ ہیں اس کو کہنا یس اس کی اپنی تطبیق نہیں کرنی وہ یوں چونکے چنانچے ہاں یا نہ یہ بخاری میں ہے وہ کہے گا ہے یا کہے گا نہیں ہے کہہ دے نہیں تطبیق نہیں کریں چونکے چنانچے وہ نہیں یہ ساری روایات وہاں ہیں جو تطبیق کرے گا اس کا عقی ہے تو ہمارا بھی عقی ہے ہم تو بات کر رہے ہیں یہ سارا کچھ اگر سنیت نہ ہو اگر سنیت نہ ہو تو مجھے کال کیجئے گا جو بندہ کہے گا یہ سنیت نہیں ایک حوالہ بھی یہ نہیں میں نے کہنا فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ نہیں فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا یہ نہیں احمد رضا خان بریلوی نے کہہ دیا نہیں جو فلاں رسول سعیدی صاحب نے کہہ دیا میں بات کر رہا ہوں قرآن حدیث صحابہ صحابیات یہ لوگ بھی تو قرآن رسول اور حدیث سنت کو جانتے سمجھے جانتے ہیں نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر جانتے ہیں تو پھر کہیں کہ یہ سنیت مسئلہ ہے علامہ صاحب کا شکریہ ایک بار پھر سے اور میں کہتا ہوں کہ میرے اندر اب اتنا حوصلہ نہیں ہے آپ لوگوں کے حوصلے کا امتحان ہے آپ لوگوں کے تعلیمی متعلق تحقیق کا امتحان ہے یہ حوالہ جات علامہ صاحب نے تھی ہیں ان کے اوپر یقین ہے آپ اس ریکارڈنگ کو پیچھے جا کے کہ کوئی نوٹ کرتے ہوں گے میرے پاس بھی نوٹڈ ہیں اس کتاب کے حوالے سے افضلیت علی آپ پہ ہمارا سلام ہو اس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے دیگر مہمان جو آئیں اور علامہ صاحب نے بھی اس پہ حامی بھری ہے کہ میں خود بھی اس پہ بات کرنے کو تویار ہوں مگر خواتین و حضرات یہ واقعی ایک کڑا امتحان رہا اس پروگرپ کو میں اسی نتیجے کے ساتھ اختام پذیر کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو جو علامہ صاحب نے فرمائی ہے یہ علمی گفتگو ہے اور اس کا انداز بھی علمی ہے اور اس کا اگر ساتھ ساتھ کوئی مخالف ہو تو بھی علمی انداز سے ہو سکتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے یقیناً جو اپنے انداز میں اس کی علمی مضمت یا حمایت کریں گے مخالفت کریں گے خواتین و حضرات اپنا خیال رکھیں گے آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان اور تمام ان ممالکہ کہ جہاں پہ مسلمان بستے ہیں خاص طور سے انسانیت آباد ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری کوئی بات غلطی کوتائی صحف آپ کے لئے گران گزراؤ تو اس کے لئے ابھی سے معذرت خواہو اور آگے بھی آپ سے میں معذرت دیتا رہوں گا اویس ربانی کو محرمالانہ سے دیجئے گا اجازت ملک پاکستان